گورٹ کمانڈر ہاؤس پر حملہ تحریک انصاف کی منظم سازش یا تحریک انصاف کے خلاف منظم سازش پچیس مئی کی ظلم و ستا چیرمن عمران خان پر قاتلانہ حملوں زمان پارک حملوں سمیت ریاستی فستائیت کے تمام مظاہروں کے باوجود تحریک انصاف کے کارکنان نے ہمیشہ پر امن احتجاج کا سہارہ لیا نو مئی دوہزار تئیس کو چیرمن تحریک انصاف کو توہین آمیز انداز میں عدالت سے اغوا کیا گیا تو بھی پر امن احتجاج کی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے تحریک انصاف نے پر امن احتجاج کی کال دی پھر اس پر امن احتجاج نے کیسے پرتشدد احتجاج کا روپ دھارا اور کور کمانڈر ہاؤس میں توڑ پورٹ جیسا افسوسناک واقعہ کیسے پیش آیا یہ دیکھیں یہ پولیس ہالا ہے اس کے آدمے پولیس کا رنڈہ ہے آپ کو واقعات اور حقائق کی روشنی میں بتاتے ہیں سب سے پہلے تو ذرا غور کریں تو صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جون جون مظاہرین آگے کی جانب پڑھ رہے تھے پولیس غائب ہوتی چلی جا رہی تھی گویا شرارتی اناصر کو کھل کر کھیلنے اور مظاہرین کو اکسانے کا موقع فرام کر رہی تھی اس بات کی تحقیقات لازم ہیں کہ بات بات پر دفعہ 144 کی نفاظ کی آڑ میں لاتھیاں برسانے والی پولیس کس کی ہدایت اور منظر عام سے غائب ہوتی چلی گئی اس کے بعد ان صاحب کی تلاش ضروری ہے جنہوں نے عوام کو اشتعال دلانے کے لیے گیٹ پر کھڑے ہو کر اندر موجود اہلکار سے بحث کی اور گیٹ کھلتے ہی غائب ہو گئے یہ گاڑیاں توڑنے والے گاڑیاں جلانے والے یہ ان کے اپنے بندے ہیں عوام میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے ابھی عوام میں اتنا بڑا دل ہی نہیں ہے انہی کے اپنے ٹرکوں میں انہی کے اپنے بندے آئے ہیں ان آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے اب تو ویڈیوز بھی بن گئی ہیں یہ سیول کپڑوں میں آرمی کے لوگ یہ اتر کے سیول کپڑوں میں ہیں یہ دیکھیں یہ اتر کے یہ گراؤنڈ میں گھٹے ہو رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے میں نے ان بندوں کے ساتھ بات بھی کی ہے وہ یہاں فون پہ بتا رہے ہیں یہاں دھائی سو بند ہے یہاں یہ ہو گیا یہاں وہ ہو گیا اب ذرا آگے دیکھیں ایک بات قابل غور ہے وہ ہے عمارت کے اندر پہلے سے ہی ٹوٹے ہوئے شیشے گویا کسی نے مدہ تحریک انصاف پر ڈالنے کے لیے توڑ توڑ پہلے کر رکھی تھی اب سوال یہ کہ کیا تحریک انصاف کے قائدین نے کارکنان کو اکسایا جواب ہے کہ صورتحال دراصل اس کے برعکس تھی تحریک انصاف کے قائدین نے متعدد مرتبہ کارکنان کو پر امن رہنے کی تاقید کی خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد جن پر بلخصوص الزامات کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے انہوں نے بارہ کارکنان کو پرتشدد کاروائیوں سے باز رکھنے کی تاقید مئر بانی کر کے اندر جانے کی بلکل مت کوشش کریں آپ بہار آ جائیں سارے پاپس آئیے پاپس آئیے جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے لیے آئیے آپ مئر بانی کر کے پاپس آئیے تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید اور سینئر تجزیہ کار آفتاب اقبال جو اس موقع پر موجود تھے پروٹیسٹ ہم نے پور امن پروٹیسٹ کا اعلان کیا تھا اب کچھ شر پسند اناصر کدر سے آئے ہیں کیسے آئے ہیں اندر گئے وہ غلط گئے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد بار بار اناؤنس کر رہی تھی کہ ہم نے اندر نہیں جانا ہم نے پور امن اتجاج کرنا ہے پی ٹی آئی کی سرکردہ لیڈر جا پہنچے اندر جانے کی بلکل مت کوشش کریں آپ بہار آ جائیں سارے وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس میں انٹر ہونے کی کوشش نہ کریں ان کا بیان بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے عوام کو کور کمانڈر ہاؤس کی طرف نہ جانے کی ہدایت کی چیرمن عمران خان کی بہنیں اس موقع پر مظاہرین کو پور امن اتجاج کی تاقید کرتی رہی ہمارا مقصد پروٹیسٹ ہے اپنا مقصد پرکرنا ہے یہ نہیں کہ ہمیں پتی یہ تو ہمارا ملک ہے ہمیں پتا ہے یہ تو ہمارا ملک ہے ایک اور عمر بھی قابل ذکر ہے کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے تمام مظاہرین یا تو خالی ہاتھ تھے یا ہاتھوں میں صرف ڈنڈے تھامے ہوئے تھے پیدل مارچ کرنے والے ان کارکنان کے پاس اتنا آتشی مواد چھپا کر لانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا پھر ایک کنکریٹ کی عمارت وہ کیا کسی ماچس کی تیلی یا لائٹر سے آگ لگائی گئی ان تمام واقعات کی تحقیقات لازم ہیں بینہ تحقیق اور تفتیش کے جج جوری اور جلات بند کر تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی کا فیصلہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے کیا دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے موسیقی 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 موسیقی